امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور موسم کی شدت اور کرونا کی جو حدت ہے اس سے خود کو محفوظ رکھے ہوئے ہوں گے ان دنوں کراچی کا موسم تو کافی شام میں بہتر ہو جاتا ہے لیکن سینما کا موسم بہتر نہیں ہو رہا اور کوشش یہ کی جا رہی ہے اور فلم ساز ہمارے یہ چاہتے ہیں چند ایک جو بہت متحرک ہیں کہ سینما کا موسم بھی بہتر کیا جائے اعلانات ہو رہے ہیں سرکاری سینما کھولا جا رہا ہے مگر ابھی غیر یقینی صورتحال ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا فلم ساز کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو ہمارے اداکار کس طرح دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ایسا پہلو تھا جس پر لگتا تھا کہ بات ہونی چاہیے تو آج اسی سلسلے میں دو ایسے فنکاروں کو مدو کیا ہے ایک فلم ساز ہیں ہدایتکار ہیں کہانی نویس ہیں اور سب سے بڑی بات نظر شناس ہیں اور دوسرے بہت ہی امدہ اداکار ہیں میک اپ آٹسٹ ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک شگفتہ اور شاشتہ انسان ہے اور بہت مزا آنے والے آج کی گفتگو میں اگر سینما کھل جاتے ہیں اور سب کو اجازت مل جاتی ہے سینما جانے کی کوورڈ ویکسین کی شرط اگر نہیں ہوتی تو امید یہ ہے کہ جس فلم کو آج ہم ڈسکس کرنے لگیں یہ عید پر آپ دیکھ سکیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جب بھی حالات نارمل ہوں گے آپ یہ فلم دیکھ سکیں گے پیچھے تو نہ دیکھو فلم کا نام اور سید عاطف علی اس کے ہدایتکار اور ان کے ساتھ مرکزی کردار جنہوں نے نبھایا بہت ہمارے اداکار وکار حسین آج دونوں مدو ہیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت مزا آئے گا السلام علیکم کیسے ہیں آپ بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے آپ دونوں کو دیکھ کے کیونکہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ سینما کی واپسی ہو رہی ہے اب اللہ کرے ہو جائے دعائیں تو سب کی یہیں کہ واپسی ہو جائے اور فلم کا نام ہے پیچھے تو دیکھو پیچھے تو دیکھو اچھا نام یاد کرنے میں بھی کچھ دن لگیں گے جب انشاءاللہ ہٹ ہو جائے گی تو سب کے ازوازوں کا نام اچھا نہیں میں شیروں کے مصرے اور فلموں کے نام یاد رکھنے میں خاصا خراب واقع ہوا تو اس لیے یہ ہوتا ہے میں مادرت چاہتا ہوں تو کیا آتے بھائی سین ہے فلم جو آپ کی تیار ہے کیا دیکھ رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیے اس وقت کیا نظر آ رہا ہے اس کا صورتحال یہ ہے ابھی کہ جو اعلان ہوئے ہیں گورنمنٹ نے جو کیا ہے کہ کووٹ کے ساتھ جائیں ویکسنیشن کے ساتھ ان کو ازادت نہیں جائے گی اندر تو 3-4% میں ایک خیال نہ بھی لگی تو 3-4% کے لیے سینے میں کھولنا اور فلم ریلیس کرنا مشکل ہو جائے گا فلمساز کے لیے بھی بہت سے ایکزیوٹرز کے لیے بھی تو آپ کے پروگرام کے توسط سے درخواست ہے حکومت سے کہ کم از کم ماسک کی پابندی لائی صحیح کہ آپ ماسک لائے کے جائیں جیسے سینٹائز ہوں چیز یہ ہوں وہ احتیاط ضروری ہے لیکن سینے میں 100% کیپیسٹری کے ساتھ کھول دینے چاہیے اب بہت ہو گیا صحیح بات ہے اور یا پھر نہ کھولیں منع کر دیں کہ ابھی نہیں کھولیں یہاں اتنے عرصے سے بیسی بھی ہمارے یہاں سینما سٹینز بہت کم ہیں اور اگر کوئی ایک فلم ڈریکٹرز جو ہے اور جو فلم ساز ہیں دائرکار ہیں یا پروڈیوسرز ہیں وہ اگر کوئی فلم بنا رہے ہیں ویسی ہمارے ہاں بہت ماذب ساتھ گورنمنٹ بہت سپورٹ نہیں کرتی اور اگر آپ آپ دوسرے ملکوں میں دیکھے تو فلم ڈرسٹری بہت زیادہ گروہ کر گئی ہے اور جتے بھی آرٹسٹ ہے وہ وہاں پر جو آج کل اچھے سے اچھا کمہ رہے ہیں اور جس طرح ان کی گروہت ہے ہماریاں اس طرح نہیں ہیں ہمانے ابھی بھی فلم اور ڈرامے کی لوگ مکس ہوئے ہوئے ہیں لگر لگ نہیں ہے تو اگر فلموں کو سپورٹ نہیں کیا گیا پاکستانی سینما خود رازم بات ہے پریڈیوسرز بھی بیٹھ جائیں گے اور ڈریکٹرز بھی نہ امید ہو جائیں گے آرٹس بھی نہ امید ہو جائیں گے تو فلم کبھی بھی ڈیویلپ نہیں ہو پائے گی اور ابھی ہم اس کنڈیشن میں جہاں میں اپنے فلم کو بڑھانا ہے اس انڈسٹری کو بڑھانا ہے بلکو سہے اچھے انڈسٹری بلکو تو اس وقت ہمارے پاس سینما سفینز ویسی کم ہے تو اگر اس کو بہت کم کھولا جائے گا تو پھر فلم میں لگانے کا فائدہ نہیں کہ جتنا انہوں نے لگایا ہے وہ اتنا بھی نہیں کر پائیں گے تو پھر نیکس فلم کیسے بنائیں گے صحیح بات تو آتیب بھئی مجھے تو یہ بات پتا تھی ایز فلم کرٹک میں ڈان نیوز پر تو بہت ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوں آپ جانتے ہیں اور وہاں میں نے ایک سال چھ مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ اعلانات ہی رہیں گے کوئی پاکستان کا افیشل اوٹی ٹی نہیں آئے گا کیونکہ وہ اعلانات سے نہیں آتا اس پر کام کرنا بڑتا ہے اور وہ نہیں آیا کوئی ایسا اوٹی ٹی جو ہم کہہ سکیں گے یہ ہمارا ہے اجتماعی حیثیت میں اور ہمارے فلم سازوں کو سپورٹ کر سکے یا ڈراموں کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کرونا کے حالات نارمل ہوتے بھی ہیں اور جتنا ہم افیکٹیو ہوئے ہیں اس سارے ایک ڈیڑھ سال میں اوٹی ٹی کے بغیر سروائیول پوری طرح ممکن ہے ہماری اب فلم ڈسٹری کا پوری دنیا میں اوٹی ٹی پر چیزیں جا رہی ہیں اور ریلیز ہو رہی ہیں اور اب تو ہمارے لوگوں نے بھی دیکھنا شروع کر دیا ان سب کو تو اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آپ کی فلم پر اور وقار کی جو اداکاری ہے جو انتہائی ظالمانہ اداکاری ہے کیونکہ میں نے وہ ٹیزر ویزر ٹریلر چھکے سے آپ نے مجھے دکھا دیئے ہیں تو وہ مجھے ان سے بات کرنی ہے ہاں دیکھیں یہ تو دنیا بلکل تبدیل ہو رہی ہے اوٹی ٹی جو پریٹ فارم جو آ رہے ہیں پاکستان نے بھی میں خیال میں پلیز ہیں اب ان کا پلی آ رہا ہے کہتے ہیں شمون بھائی کا اس میں ایک وہ ہے اور دوسرا ہے ابھی دھوک کے دیوار آئی دھوک کے دیوار آئی اردھو فلیکس یہ ہمارے پاکستان کی جو کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں جی پاکستان بھی ہے لیکن وہ بہت limited ہے limited ہے مہت پہ ہے موفے ان کا سن رہے ہیں کہ وہ بڑے پیمانے پہ آ رہے ہیں لیکن آ جائیں ہم تنتظار کر رہے ہیں کہ کام ہو کام شروع ہو گیا ہے یعنی پیپر وقت تو شروع ہو گیا ہے اب دیکھیں نا آپ کی فلم پری نیٹ فلیکس پر موجود ہے تو پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی دیکھ سکتا یہ فائدہ ہے یہ تو ایک بہت کہ ہم اپنا شوکیس کر سکتے ہیں اپنے چیزوں کو لیکن یہاں بھی ہونا چاہیے ابھی اصل میں دیکھیں یہ uncertainty یہ ہے کہ policies نہیں ہیں کوئی ابھی یعنی کوئی سب سے بڑی بات میں ہی کہوں گا کہ اس کو industry مانا ہی نہیں ہے ابھی تک جب آپ اس کو industry نہیں مانیں گے تو policies کون بنائے گا کیا کرے گا اعلانات تو ہوتے ہیں ہر حکمت کہتی ہم یہ کرے گا فلم ایک بہت بڑا tool ہے جس کو ہم سمجھے ہی نہیں ابھی تک اور اصل tool اب یہی ہے اصل tool یہی ہے اب اپنا image اپنے دنیا میں جو پہنچانا ہے وہ یہی ہے اور normally یہ ہوتا ہے کہ باہر اگر آپ پروسے ملک پہ بھی دیکھیں تو ان کی film industry تو ایک اچھی جگہ کھڑی ہے لیکن اور جو directors جو چھوٹے بجٹ کی چیزیں بنانا چاہتے ہیں جو اپنے concept دکھانا چاہتے ہیں وہ اس okg پہ آتے ہیں ہمارے ہاتھ تو ہم مجبور ہیں کہ ہم cinema میں جائی نہیں سکتے کیونکہ ہم film بنائی نہیں سکتے کیونکہ جس بجٹ پہ ہم بنانا چاہتے ہیں ہم writers کی بھی سوچ کو محدود کر دیتے ہیں کہ زیادہ بڑی چیز مت دکھیں زیادہ مہنگی چیز مت دکھیں کہ ہمارے پاس بجٹ بھی کم ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کام کرنے کے لیے بھی کم ہوتے ہیں درست بات ہے تو وقار یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ سے میک اپ آرٹس تو آپ منجو ہیں اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہیں اداکار بھی آپ کم نہیں تھے اداکاری میں آپ نے فلم اور ڈراما دونوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا تین فلمیں آپ نے کی اور بے شمار ڈرامے آپ کے کریڈٹ پر ہیں کدوسی صاحب کی بیوہ ایک واحد ڈراما جو میں نے دیکھا ان کا اور مجھے بہت پسند آیا تو اب پہلے تو بتائیے اداکاری کی طرف کیسے آپ آئے اور پھر آئے اور چھاگے ماشاءاللہ کیسے اس کو آپ نے پھر مینیج کیا بسیکلی میں ایز ایک میک اپ آرٹس تو بہت سالوں سے کام کر رہا ہوں مجھے تقیب ان بائیس سال ہو گئے انڈسٹری میں اور میں انڈسٹری میں لوگ کا میک اپ کرتا تھا پہلے دراما سیئرز کا بھی میک اپ کرتا تھا اور اب تو صرف کمانشنل اور فلنز کرتا ہوں تو جب درامی کا میک اپ کر رہا تھا میں ایک ڈراما تھا سرگھار کی فرزانہ کے نام سے فسی باری خان رائٹر تھی تو میں وہاں پر ماری آوازتی کا میک اپ کرنے کے لیے آئے تھا اور وہ کیونکہ بڑا اچھا کیاریکٹر تھا تو اس نے کہا مجھے تھوڑی سی اس پہ ہلپ کر دو کہ کس طریقے سے اس میں چھتے تو میں ماری کے ساتھ بڑا مزی سے اس کیاریکٹر میں مزی کرتا تھا اور ہم نے ڈیفرنٹ لوگز بنائی تو فرزی نے مجھے اس وقت کہا کہ آپ ایکٹنگ یوں نہیں کرتے ہیں میں نے کہا نہیں مجھے ایکٹنگ نہیں لیکن مجھے ایک بات یار تھی ہم فہین بڑھنی کے ساتھ کام کرتے تھے ایکٹر میک اپارٹس تو وہاں پر یہ رائٹر ہوتے تھے اور میں میک اپارٹس اور مجھے نکھتا تھا کہ میں یہ اتنے سلشیف انسان ہیں کہ ان کے ساتھ میں نے کہا اگر مجھے روم شیئر کروں گا تو میں آتیب بھائی کے ساتھ کروں گا اگر میں کسی کے ساتھ محفوظ رہنگ اور دوسرا ہی رہتا تھا کہ آتیب بھائی اور میری ٹائمی میں جب آگے سونے کے لیے دیتا تھا وہ لکھنے بیٹھتے تھے اور جب وہ سوئنے دیتے تھے میں چڑھا جاتا تھا تو یہ لکھتے تھے سوپ اور میں روزانہ لے کے سٹرپ سیٹ پہ جاتا تب انہوں نے مجھے کہا تمہیں ایکٹنگ کرو میں نے کہا آتیب بھائی میں کہاں ایکٹنگ کر سکتا ہوں ابھی تو یہاں ہی لیا کہتے لوگ آئے میں یہ اصل تو یہ ایکٹرز ہیں میں تو کرین سکتا میں کہاں یہ نہیں ہو سکتا کہنے تم دیکھنا ایک دن آئے گا تم ایکٹنگ کرو گے اور میں میں ہی لکھوں گا تمہارے دیا اور میں نے بہت آج کرتا میں نے فرمی لکھوں گا تمہارے دیا کیا بات تو یعنی وہ خواب آج تعبیر اس کی ملی دو چیزیں ہوئی تھی ہیں ہم دبائی میں تھے تو ایک تو یہ تھا میری بیٹی سو گیارہ سال کی تھی تو وہاں بڑا خوبصورت بڑا دور میکپ کرتا تھا یہ کہ انڈیانز اشش کر اٹھتے تھے کیا بات تو اس نے باتا کہتا ہے کہ بیٹی کی جب شادی ہوگی تو میں کروں گا ابھی میری جانوری میں شادی ہوگی بیٹی کی میں کہاں میں کہاں میں کہاں چھوٹی سی تھی میں کہاں انشاءاللہ دنان تو میں میری بناوں گا یعنی آپ دونوں نے ایک دوسرے سے جو باتے یہ تھے بہت امرا آتفائی سے میرا تھا ہمیشہ ایک بڑا بڑے بھائی دوست ایسا میرا کنیکشن تھا کہ ہمیں ان سے بہت یہ اس وقت میں نیا نیا انڈسٹری میں آیا تھا مجھے بھی پرابیمز ہوتی ہیں تو میں آتفائی خوش رہ کرتا آتفائی دیکھئی یہ ہو رہا ہے آتفائی تو انہوں نے اس ٹائم پہ مجھے بہت سپورٹ کیا مینٹلی آپ سپورٹ کرتے آپ پتا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو آپ کی لئے کھڑا ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے صحیح بات تب انہوں نے مجھے کہا تھا تم دیکھتے ہیں میں آٹنگ کرواؤں صحیح بات آتفائی کا یہ ہی تو کمال ہے یہ جہاں جاتے ہیں بس دوست بن جاتے ہیں اور یہ ایسے آپ جیسے دوست نما کچھ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کچھ ہدایتکار فلمساز آجیں اس فلم انڈسٹری میں تو امید ہے کہ پھر چیزیں واپس ہونا شروع ہو جائیں آپ ایک ایک کریں انڈیانز جتے بھی ایکٹرز وہاں آئیتے تھے اور سب منجھے وہ زمانے کے سٹاپلس اپنے روج پہ تھا تو وہ جب دیکھتے تھے ان کو لکھتے ہوئے تو وہ آتی تھی خود پاربتی جو ساکشی ہے وہ ایک دن آئی ہمارے روم میں کہنے لگی میں ملنا چاہتی ہوں رائٹر سے تو وہ آئی ہمارے پرس روم میں کہنے بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں تو رائٹرز ایک فوج بیٹھی ہوتی اور وہ سکرپ سینز دکھتے ہوتے ہیں آپ اکیلے ہیں جو ایک ساتھ تین سوپ لکھ رہے ہیں اور ڈیلی لکھ رہے ہیں اور ڈیلی چیزیں آرہی ہیں تو انڈیا ہم سے بہت امپرس ہوتے تھے کہ میکپ آرٹس ہمارے اتھرے سارے ہوتے ہیں آپ ایک اکیلے ہیں جو اتھرے سارے اگرام کر رہے ہیں صحیح بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع اور دیں تو ہم اور بھی بہت صحیح چیزیں کر سکتے ہیں اچھا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم لوگوں نے یعنی بینگا فلم انڈسٹری اور آرٹسٹ ہم لوگ بڑے بے سرو سمانی میں کام کر رہے ہوتے ہیں بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن بیک ہینڈ پہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو منواہ لیتے ہیں انہی حالات میں ہمارا ڈراما پوری دنیا میں گیا اور بہت اچھی فلمیں بھی ہماری نکلی ہمارے آدب بھی ویسے ہی تخلیق ہوا تو یہ سب ایسا ہی ہے لیکن میرا خیال ہے وقت بدل گیا ہے چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے سرکار کو سجیدہ ہونا چاہیے کافی بہتر ہو بھی رہی ہے پرگریس ہو رہی ہے پہلے ہم جب ایسے میک اپ آٹس کام کرتے تھے تو ہمیں کہیں بھی ہم میک اپ کرلے اپنا میک اپ باکس لگاتے تھے کرتے تھے اب میک اپ انٹی وانز آگئی ہیں مینجرز آگئی ہیں مطلب بنا شروع ہو گیا لیکن جو کرونا جب سے آیا ہے جب سے وہ سب چیزیں ایک دم سٹاپ ہو گئے ہیں تو آئی تنگ ہمیں ہمائی گورنمنٹ کو اسپیشلی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے کرونا ہے ہم چیزیں ہم احتیاط بھی کریں اب سے ویکسینیشن بھی لگا رہے ہیں لیکن اس انڈسٹری کو اور جو انڈسٹریز باندھے ہیں ان کو اتلیس چلنے نہیں تاکہ ہمارا ملک تو چلنا چلنا چکے ہو بلکل صحیح بات ہے اچھا جی چائے ہمارے ہاں بنتی ہے ساکب بڑی اچھی چائے بناتے ہیں کیسی چینی پتی آپ آج ہم اس کی پسند کی چائے پینگی اس کی پسند کی ہے بس شورت نہ ہو بس میری جائے میں ٹھیک ہے ان کی بغیر چینی کے ہے اگر چینی ڈال دی ہے تو دیکھ لو پھر دوبارہ بنا لو نہیں نہیں ٹھیک ہے ڈال دی ہے تو ورنہ ان کی الہدہ سے اور ہماری چینی والی نارمل چینی اور جیسی تم بناتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مقار بھئی کہ تم پہ چھوڑتے ہیں یہ فیصلہ بہتر رہے گا تو بلکل ٹھیک ہے اچھا اب آتے پہ یہ بتائیے یہ جو آپ کی فلم ہے یہ اس کا تھیم کیا ہے ہم پوری ظاہر بات ہے اس میں نہیں جائیں گے ابھی اس کی ریلیز کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن تھوڑا سا آپ ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ ایک تو آپ کا ہورر آپ کا مسئلہ ہے پرانا تو ہورر میں آپ نے اس بار کومیڈی ایڈ کی ہے تو کیا بنا ہے اس بار اور ہیدر آباد شہر سے اس کی وابستگی کی بھی خبریں ہیں اور آپ ہیدر آباد سے ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا اچھا یہ اس کا آئیڈیا سے آیا ہے کہ میں جب پری بنائی تو میں ایک اور اسکرپ لکھنا تھا جو ہورر ہی تھا مکمل کو بھی لیکن پھر ہم نے جب پاکستان کا جو سینیو کا رجحان ہے وہ کومیڈی اور ایکشن اور اس طرح ہے تو ہم نے کہ کیوں نہ ہورر کے اندر کومیڈی کی جائے تو یہ دنیا پر یہ جانرہ بڑا مقبول ہے وہاں پر سکیری موویز بڑا ہے انڈیا نے بھی اس پر آساف کیا ہے تو ہم نے کہ ہم بھی کرتے ہیں اور بہت عرصے سے میرا اتھا بھی ارادہی کرنے گا تو وہ ہم نے پھر ایک سکرپ لکھا گیا اس سکرپ میں نہ صرف آپ کو کومیڈی نظر آئے گی ہورر نظر آئے گا بلکہ ڈراما بھی یہ پورا پیکج ہے بس بس زبردست ہے تو یہ بہت بہت تو اس کے بارے میں مزید جاننا ہے مجھے وقار کے کریکٹر پر بھی بات کرنی ہے ایک وقفہ لیتے ہیں کیونکہ اس چائے کے پیسے ہمیں ملیں گے اگر ہم وقفہ لیں گے تو چھوٹا سا وقفہ واپس آتے ہیں اور آپ سے بات کریں جی گفتگو ہو رہی ہے ایک تازہ ترین فلم کے ڈریکٹر اور مین کریکٹر کرنے والے ہمارے بڑے پیارے فنکار سے اچھا آتے بھائی چاہے آپ کو شرط پر دیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس ٹیم کیا ہے کل لوگوں نے کام کیا ہے اس میں سارا وہ ہم جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نئے لوگوں کو کافی ٹرائی کرتے رہتے ہیں یہ آپ کا ایک کمال ہے سب سے پہلے تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں پاکستان کے بہا بڑے دارے ایوریڈی پکچرز کے ساتھ جو بوس ہیں ہمارے آنند صاحب کمال انسان وہ بھی پچھانتے ہیں لوگوں کو یہ کہ کون کے تو انہوں نے کہا کہ عاطف کرو فلم میں لے گیا ان کے پاس تو وہ ساتھ ہیں میرے پھر ایک تریہ چوی جنر میں حمزہ حبیب اللہ صاحب ہیں جنہوں نے ساتھ دیا میرا تو یہ ادارے ہیں تین اور ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی فلم میں آپ جیسا کہ بتا رہے تھے گرافکس وغیرہ بھی کافی بی ایفیکس ہیں بلکل نئے بچے تھے وہ کون ہیں وہ ہیدر اور اسامہ ہیں اور بڑے اچھے بچے ہیں اور میوزک کس نے کیا میوزک جو ہے اور وہ ہے ایک ایو اچھا بچہ ہے وہ بھی بلکل نئے بلکل نئے صرف پہلے در فلم کر رہا ہے اس کے علاوہ سلمان ہے سلمان تہزیب اس نے فلم کو بہت ساموالا ہے سارا ایریٹ بڑا سنے کیا اور بڑا بہت میں اس کا بڑا مشکور ہوں کہ اس نے بہت بڑا بہت بڑا گانکیا مرسان دل کے بلکل سلمان نے اور اس کے علاوہ ایک بچہ ہے بھی یہ کہتے ہیں جو جس نے مرامر پرومو آپ نے دیکھا ہے جی پرومو دیکھا ہے کہ وہ بلکل نئے بچہ ہے وہ بھی اسپرونٹ ہے اس نے بنا آئے صحیح پھر میرے ساتھ زبیر آفریدی جو اسوسییٹ نے مل چکے اس نے بہت ساموالا یعنی ہم نے جو اس فلم کا وہ دیا کہ کہتے ہیں اس میں دن ہیں 35 دن ہم نے دیئے تھے کہ ہم اس کو اکمل کر لیں گے ہمیں 33 دیئے اکمل کر لیں گے کیا بات ہے تو یہ زبیر کی بڑی وہ تھی کہ کس طرح اس نے منیج کیا پلاننگ اور کہانی کس نے لکھی گیت کس نے لکھی کہانی جو ہے گیت تو شمیم بازل میں ان سے آپ کے اور ہمارے مستر کا دوست اس کے علاوہ کہ کہ کہانی میری تھی کہ آئیڈیا کہانی اس کے کریکٹریزشن لیکن ساتھ میں نے پھر ایکسپریمنٹ کہ دو لوگ اور دو اچھے بڑے اچھے دوست ہیں محمد یاسر اور محنم مجید نوبلس بھی ہیں تو میں نے کہا ہم تین مل کے لکھتے ہیں کہ جہاں اگر میں لکھتے ہوئے کوئی ڈائیلوگز میں کوئی سیٹویشن میں فسنا ہو تو آپ لوگ ہیں تو گھوٹ ہاتھیں دونوں تو ہم تینوں نے مل کے لکھی صحیح اور کاسٹ میں کتنے لوگ ہیں کچھ چند نمائیہ نام یاسر حسین ہیں سارا خٹک ہیں بلکل نہیں اسلام حسین اس کے علاوہ نوال سعید ہیں بہت سا کام کیا انہوں نے آدھی عدی لمجد وہ ہیں بڑا دوزر یہ ہیں اور وقار حسین مصف قریشی کی صاحبزاد ہیں عامر قریشی ہیں شارک جنید ہے جنید ہے جنید اختر بڑا سبر اس کا کریکٹر بلکل ڈیفرنٹ آپ دیکھیں گے اس کا نئے سیار ایک دم کیا بات تو وقار بھائی میں نے وہ ٹریلر اور ٹیزر وغیرہ دیکھا ہے تھوڑی سی ایسے ہی جلکیاں کچھ فلم کی بھی چوری چھپے ان کے ساتھ دیکھی ہیں تو بہت مجھے تو بہت مزہ آیا آپ کا کردار اتنا زوردار ہے کہ کیا بات ہے تو کیسے بھائی بھئی جب مجھے آتی بھائی نے آفر کی تو میں آتی بھائی کے ساتھ فلم پر از این ایکٹر فرس ٹائم کام کر رہا تو میں نے کہا آتی بھائی مجھے آپ پورا بریف کریں آپ کو کیا چیز چھوئے آتی بھائی نے مجھے اس کا سر سے پیر تک جو ان کو رانی میں چاہیے تھا انہوں نے کہا مجھے رانی ایک حوجہ سرہ ہے مگر وہ مجھے اس زمانے کا بہت تہزیب یافتہ چاہیے جس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا بہت ہی مرزا حادی رسوہ جو ہے نا وہ جاتے نہیں ہیں اس کی بات انہوں نے جب میں پھر ہم نے خیادہ کپڑوں پر دسکارشن ہوئی پھر ان کا وارڈوپ سیکشن تھا انہوں نے ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا اسپیشلی جہاں ہم سیٹ پہ ہوتے تھے مجھے پوری فلم میں یہ لگایا نہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی ایسے بہت بڑھے جہاں ہم ٹینشن میں رہے ہیں میں رہتے تھا ہم گھر پہ آئے ہیں جیسے ابھی ہم آپ کے چاہے پی رہے ہیں اسی طرح ہم گھر کی طرح گھر سے کھانا آتا ہم اسٹی میں ہم کام کر رہے ہوتے تھے تو بہت اچھا ایکسپیئینس بہت مدیدار تھا اور دوسرا یہ کہ پھر کیریکٹر انہوں نے مجھے اتنا اچھی سے سمجھا دیا تھا اس کا اتار چڑھاؤ بولنا چالنا بیٹھنا تو وہ مجھے کرنے میں میں بہت زیادہ مزا کیونکہ مجھے اتنی اور سب سے آتا ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا ڈریکٹر سے ہر آرٹس کو تھوڑا بہت ڈائر ہوتا ہے کیونکہ سوچا ڈریکٹر نے ہوتا ہے کیونکہ ایسے کرنا ہے تو آتیب بھائی مستقل ساتھ ساتھ ہمیں ہر سین کی بات پوچھتا ہے آتیب بھائی سہی لگا آپ کو ٹھیک لگا ایک بہت 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 مزی کی بات آپ نے کریکٹر میں جانا ہوتا تھا اور یہ چلے گے ہوتے تھے کریکٹر میں آتیب بھائی جب میں آتا تھا نوبل تو آتیب بات کرتا جب میں کریکٹر میں ہوتا تھا تو اب آپ یوں جائیں گی اور پھر یہاں سے یوں بھائی اسی کو تو کہتے ہیں دیکھیں بہت مزا مجھے بہت مزا آیا میں تو آتیب بھائی سے یہ بات ریکویسٹ کر دیا اب آپ کی ہر فلم میں کمپسری آئیٹم ہو باقی کوئی ہو بہت مزمون بہت امدہ اچھا تو اب جو یہ فلم اگر ریلیز ہوتی ہے عید پر اگر حالات سارے حمایت میں رہتے ہیں تو کہاں کہاں ریلیز ہوگی کیسے ہوگی کچھ اس بارے میں بتائیں یہ جو بہت پلان جو کر رہے ہیں جو میری بات ہوئی ان سے تو وہ پری انٹرنیشنلی یوکے میں کینیڈا امریکہ دنیا میں ایک ساتھ کریں گے پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ اور اوٹی ٹی کو بھی رکھیں گے پھر بعد میں جو ہے بعد میں اوٹی ٹی بھی ہے پاکستان کے چینلز بھی کوئی ہیں شامل ہوں گے جہاں پر ہمارا پریمیر ہوگا ٹی وی پریمیر جہاں ہوگا اور فیوچر میں مزید کیا کام ہو رہا ہے ابھی دو فلموں پہ کام کر رہا ہوں میں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے بلکہ دونوں کی ڈیفرنٹ آئیڈیا میری فلمیں لیو سٹوڈی بھی ہوگی اس میں کچھ نہ کچھ بسٹری ضرور ہوگی تو اس پہ کام کر رہا ہوں میں دو فلم ہیں انشاءاللہ دیکھیں اور آپ ڈرامے بھی لکھ رہے ہیں آج کل نہیں ڈرامے لکھنا دراموں کا میار اتنا بلند ہو گیا ہے اس قابل نہیں ہاں صحیح بات ہے ایسا ہی ہے ہر ہر نالائک آدمی پیچھے ہٹ گیا ہے اور سارے لائک لوگ اپ ڈراما لکھ رہے ہیں اور ما شاءاللہ سب جانتے ہیں کیا حالات ہیں یہ بیٹھے ہیں ہیں نا آپ نے اتنے پلیز کیے ہیں تو آپ فلم میں بھی کام کیا ڈراموں میں بھی کام کیا کہاں بہتر لگ رہا ہے مجھے میری خوش نصیبی یہ ہوئی کہ میں نے جو ایکٹنگ کی تو میں ایک ہی ٹیم کے ساتھ کر رہا تھا جو ایز این ایکٹر وہ میں کر رہا تھا فسی بھائی اور مزر کی ٹیم بڑی اچھی فسی بھائی سے میں کبھی ملا نہیں لیکن غائبانہ تعروف ہے اتنی بہترین ٹیم ہے تو ان کے ساتھ قدویس صاحب کی بیویتنا لمبا جلا اور بھی میں نے دو ایک منٹھو آپا کنان سے کیا دو تین منٹھ پلیز دو کیے وہ بھی انہی کے ساتھ کی پھر میں نے فرم کی جو اتشام الدین وہ بہت چھا دریکٹر تھے یاسین آباز ساتھ ایک کام کیا پی جاتے بھائی کے ساتھ تو وہ میرے مجھے تفاہ سے آپ کو لوگ سارے بڑے اچھے ملے ہیں ایکچھلی میں آپ کو ایک بار مزی کی بار بتاؤں آپ کو ہر ڈریکٹر مجھے اپروچ بھی نہیں کرتے مجھے کہیں لوگ اصلا سوچتے ہیں کہ وقار نے کیوں آپ کا غصہ بہت خطرنا آگئے کہ خدوری صاحب کی بیوہ کیا تو پتہ نہیں کتنا ڈرامے آتے ہوں گے نہیں مجھے ایک بات غصے کی نہیں مجھے کبھی بہت کم لوگ ایکٹنگ کی آفر کرتے ہیں مجھے ایسا نہیں ہوتا کہ ایکٹنگ کی آفر آ رہی ہوتی ہیں کہ میں کہوں گے میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں ایکٹنگ کی آفر آ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے مجھے کوئی ایکٹنگ کی آفر نہیں آتی جو میرے اچھے ڈریکٹرز جو مجھے ان کو لگتا ہے کہ ہم اس سے غام نکلوا سکتے ہیں ایکچلی پرابلم یہ ہے ہماریاں جو ہے وہ ہوتا ہے ایک سٹیو ٹائپ آپ کو کر دیا جاتا ہے آپ کو ایک منوٹنس کا شکار کرتے ہیں کہ یہ تو اگر وقار ایک دفعہ لڑکی بنا ہے تو اب وہ ویسا ہی کرے گا یا ہم اس سے کوئی اور اس کا شیڈ نہیں کروائیں گے یا وہی شیڈ میں رکھیں گے کوئی نئی چیز دینا نئی چیز تو وہ مجھے اکتا ہے کہ جب میرے پاس کوئی کیاریکٹر آتا ہے تو اسی جانڈرہ میں کہیں نہ کہیں آ رہا ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا بہتر ہی مجھ سے ایک بڑے اچھا اسماعیل طالعہ صاحب نے مجھ سے بات کی میں نے کہا میں اصل میں اور آتے بھائی نہیں مجھ سے یہی جملہ کہا تھا کہ یہ والا کیاریکٹر تم سے اچھا کوئی نہیں کر پا رہا تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں یہ کیا بات ہے بھائی ایک چھوٹا سا وقفہ یہ بڑی بے عدوی کی بات ہے کہ گفتگو کے بیچ میں میں وقفے کا لقمان یہ بھی ضروری ہے لیکن کیا کریں مجبوریاں ہیں لیکن چائے بہت اچھی چائے اچھی ہے کیا بات ہے بھائی آئندہ تمہیں یہی کہا کروں گا کہ تم اپنی مرضی کی چائے پر یہ وقار بھائی نے آج مجھے سکھا دیا ہے ناظرین آپ بھی اپنی چائے بنائیے پکائیے تیار کیجئے لائیے ہم بھی واپس آ رہیں ناظرین بات ہو رہی ہے سید آتف علی اور وقار حسین سے تو آتے بھائی کیا اب آگے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فلمی سنت کا کیا مستقبل ہے اور نئے نئی نسل کو کیا سمجھانا چاہیں گے پیغام دینا چاہیں گے مستقبل تو بہت سا ہے کیونکہ سینما کبھی نہیں مرے گا سلوے سکرین کا جو نشہ ہے وہ کچھ بھی کر لے وی سے آ رائے تک زمانے میں کے ختم ہو جائے گا نہیں ہوا پھر یہ آگئیں چیزیں آگئیں تو او ٹی ٹی کچھ نہیں کر سکتا سینما اپنی جگہ رہے گا وہ جاں گے تو وہ یہ چلے گا تو اس کو تو آپ بھول جائیں کہ سینما ختم ہو جائے کبھی ہاں یہ اور جو ابھی جنریشن آ رہی ہے بڑا اچھے بچ جا رہے ہیں پڑا کے جن سے میرا رابطہ رہتا ہے میں مسلم یونسٹری بھی جاتا ہوں بہت شکان کرنے بس یہ ہے کہ وہ اچھی فلمیں دیکھیں اچھی جیسے جہت پہ اس پہ تھوڑا ابو رہا ہونا چاہیے خاص کر میزک پہ ضروری ہونا چاہیے اچھا آپ کن لوگوں سے متاثر رہے آلمی سینما میں آلمی سینما میں سرجیل ہونے میرے فیورٹ ہیں اور موسیقار لینے تو اینی مورکا نے کمال دونوں کی جوڑی تھی دونوں سکول فینڈ سے صحیح بات اور ایک بناتا تھا دھگوڈ دھگوڈ دھگو بیکگرن اس کو پھر ابھی وہ انہوں نے آسکر لیا ان کو ازازی آسکر ملا تھا اینی مورک ہونے کو لیکن انہوں نے ہیٹ فول ہیٹ بنائی اس کے بعد انہوں نے آسکر لیا انہوں نے کمال انتقال ہوئے ہیں ان کا بجھے کمال وہ تو آپ میں پورا دن سناتے میں سنتا رہوں گا جان بیری ہو گیا ایر فرنک پرسل ہو گیا یہ جو موسیقار آ رہے ہیں کمال ہے اچھا آپ کی وہ جو ہیدر آباد والی زندگی ہے جس سے میں تو واقف ہوں میں چاہوں گا تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے جو اببو تھے وہ ایک سینما کی ہیلٹوپ سینما تھا ہیلٹوپ ہے سینما میں کینٹین تھے ہماری ہیلٹوپ سینما تھا میں مینجر تھے اببو آپ نے بہت دبا کے فلمیں دیکھی بچپنے فلمیں بہت دیکھی ہیں مون ریکر جو آئی تھی جیم سپرون کی فلم اس کی ہیروں ہیں مون ریکر کونسا زمانہ ہے یہ یہ میرے خانے میں ایٹیز کا ہے ایٹیز 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 تو میں ایٹ کلاس میں تھا لیکن میں تکیبان بہت زفر دیکھی مون ریکر کیا ہوگیا کہ مجھے ہیروں نے بہت چل گیا تو وہ یعنی اچھا سینما دیکھا کیا بات میں میکناز گولڈ گنز آف نیوڈ آن ایسی فلمیں یہ آتی تھی فلم دیکھ دیکھتے تو مزا آتا تھا کیا کمال ہے اس میں غلطیں پکلت دیتے تینوں بھائی تینوں بھائی تھی شوہ میں عاصم علی ڈیریکٹر ہے اور یہ امی کی سپورٹ رہی ہے ہمیشہ تیسرے بھائی کا نام عمران علی تو وہ بھی ڈیریکٹر ہے لیکن آپ نے فلم کو دل سے لگایا فلم کبھی نہیں مرتی فلم زندہ رہتی ہے صحیح بات تو وقار کیا آگے مزید کیا کام ہو رہا ہے گو کہ آپ تھوڑا ایکٹنگ کا کام کر رہے ہیں لیکن کچھ تو ہو رہا ہے ابھی میں ایک فسی باری خان جو ہمارے بیند رائٹر ہے بہت اچھے اور ان کی وجہ سے ہی میں نے وہ سٹارٹ کیا تو انہوں نے ابھی ایک ویب سریز کر رہے ہیں چنٹو کی ممی کے نام سے اور وہ تھوڑی سی ذرا سکسٹین پلس لگو تو بہت اچھا لکھا فسی آپ کو پتا ہے نا فسی بول کام اتنا اچھا لکھتے ہیں اور ان کی الفاظوں کا چناؤں اتنے مزدکہ ہوتا ہے وہ عدب کے آدمی ہے نا تو چیزوں کو ڈیپتھ کے ساتھ لیں یعنی اگر آپ کو پڑھنا ہو اپنا اونٹ سے گھنے لے تو یوسفی سب کو پڑھیں گے اور دیکھنا ہو تو یہ ان کا جو فسی بھائی کا لکھا ہے کنسو کی بیوہ یعنی آپ جب کوئی دعاست ہیں کوئی بھی کلم لگا دیں یعنی میں بہت مددہ ہوں گا آپ بھی دیکھیں ایک رائٹر وہ بھی بھی دیریکٹر بن گیا مجھے لے لیا فسی بھی رائٹر ہے اور فسی نے بھی یہ دیریکٹ کیا ہے خود ہی دیریکٹ کیا اور عمران ایک اور عمران کازنگ کے ساتھ دیریکٹ کیا ہے انہوں نے مل کے اور بہت اچھا نکلے گا I hope کہ ابھی وہ کیسا نکلتا اس کے بارے میں میں کچھ کہیں بہت اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک اچھا میرا خیال ہے چلن ہے کہ ویب سیریز ہمارے ہاں بننے شروع ویب پر ایکچلی یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کچھ ایسے پہلوں ہیں جو ہم اپنی ٹی وی پہ اس طرح نہیں دکھا سکتے اور اگر ہم اس کو بہت ڈھانگ دیں تو وہ ایشوی ختم ہو جاتا ہے تو اب یوٹیوب کے تھو یا جہاں میں تھوڑی سی آزادی ہے بولنے کی وہاں پر ہم اس طرح کی چیزیں فسی جو ہے فسی کا کلم آپ کو پتہ ہے تو اللہ اس طرح ذرا تھوڑا بولڈ لکھا جاتا ہے تو انہوں نے بہت اچھا رکھا اس کو اور بہت بہت ہی مزدار لکھا کہ آپ کو دیکھتے ہیں مزا آئے گا صحیح بھائی ویسے بولڈ اور بے باغ دونوں ایک جیسے لفظ ہیں اور دونوں کی میننگ ایک جیسے مردو میں ہم کہتے ہیں کتنا بے باغ ہے بولڈ اور بے باغ کے ساتھ صفاق کولنے بھی ہے اور فسی بھائی لکھتے ہیں وہ ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو مزا آ جاتا ہے کرنے میں یعنی فسی بھائی اسے بھی بات کرنی ہے ہوفیلی وہ لاہور میں ہوتے ہیں اور ہم نے جی ٹی وی لاہور ایڈیشن کرنا ہے اس شو کا تو ارادہ رکھتے ہیں ہم کے ان سے بھی ملیں گے اچھا میک اپ کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ جو لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں کیا ان کے لیے ملین ڈالر مشورہ آپ کے پاس کیا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب ہم لوگ آئے تھے اس انڈسٹری میں تو مردوں کا کوئی نہیں ہوتا تھا آنے کا اور مایور سمجھے جاتا تھا اب تھوڑا سا لوگ آویر آگئے اس بارے میں آویرنس آگئی ہے جو بھی نئے بچے آ رہے ہیں ان کے لیے مجھے ہمیشہ میں یہ بات کھوں گا کہ وہ ایک پرانی مثال دی چونی لے کے نہ بھاگیں جی پراب پر سیکھیں اس کیلئے دیکھیں میک اپ خالی دیکھیں لڑکیوں کیلئے تو سپیشل ہوتا ہے کہ لڑکیاں بہت کم پروفریشنلی اس کو آگے لے کے جاری ہوتی ہیں سالون میں ہوتی ہیں پہ شادیاں ہو جاتی ہیں یا بہت کم ہے جو اس کو پروفریشنلی لے کے جاری ہیں لڑکے کیونکہ اس کو پروفریشنل بناتے ہیں کیونکہ آگے تک لے کے چلنا ہے تو اس کے میڈیمز الگ ہیں مطلب سٹیج میک اپ الگ ہے تیٹر میک اپ الگ ہے جو آپ کمرشلز پہ میک اپ کرتے ہیں اس کے لئے کیامری کی سمجھ ہونا ضروری ہے جو ایک نارمل میک اپ سے سٹارٹ کرتے ہیں جو برائیڈل میک اپ پہلی سیری اس کے بعد سیکھیں تو میرا مشروع یہ ہوگا کہ کہیں سے بھی سیکھیں ہمارے پاس اب بہت سارے انسیٹیوٹ ہیں اس کو پروپر سیکھیں پریکٹس کریں اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو آج تک ہم سیکھ رہے ہیں ہم کہیں بہت جاتے ہیں وہاں پر ہم کوئی چھوڑا سا کورس لے دیتے ہیں امریکہ گئے وہاں چھوڑا سا کورس لے دیتے ہیں تو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں بلکل ٹھیک آتے بھائی بکار بھائی آپ کی اس فلم کے لئے ہماری نیک تمنائے ہیں جب بھی یہ ریلیز ہو یہ چھا جائے اور جس طرح میں ہس ہس کے دورہ ہو رہا تھا سب لوگ سینما میں کہکے لگائیں کیونکہ ان کہکوں میں ہمارے سینما کی زندگی ہیں اور ہم اس زندگی کے لئے دعا گو ہیں کہ آپ جیسے لوگ کام کرتے رہے یہ سینما آباد رہے بینگا فلم کرٹک ہم کوئی قسائی نہیں ہیں ہمارا وہ درد ہے جو غصے کی شکل میں نکلتا ہے جب ہم تنقید کرتے ہیں ورنہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سینما ترقی کرے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے چائے خانہ میں آئے بہت مزا آیا بات کر کے کاش ہم اور گفتگو کرتے لیکن چلیے پھر کسی موقع پر ابھی تو بہت کام کرنا ہے آپ لوگوں نے تو اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیں چائے خانہ سے اجازت چاہیے ہوگی اور ہماری ٹیم کی طرف سے ہماری چینل کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ اور ناظرین آپ کا شکریہ کیونکہ آپ کی تحسین آپ کی تعریف آپ کی طرف سے کی گئی حوصلہ افضائی کے بغیر چائے خانہ کو یہاں تک لانا ممکن نہ تھا دوسری اپیسوٹ تھی اور آتے بھائی آئے تھے اور آج ہم کوئی نوے کروس کر گئے ہیں یا کرنے والے ہیں اور آج بھی آتے بھائی آئے ہیں تو کیا بات ہے آپ لوگوں کی شاد رہیں یا آباد رہیں اجازت دیں پھر اگلے چائے خانہ میں دوبارہ آپ سے اسی طرح کے باغ و بہار مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ہوگی ملاقات خدا حافظ موسیقی